دوستوں سال دو ہزار میں آئی فلم ہے رام جس میں کام کیا تھا کمال حسن اور رانی مکھر جی نے جو کی ایک پیریوڈک ڈراما فلم تھی جسے درشکوں دوارہ کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا اس فلم میں شاروک خان بھی ایک چھوٹا سا کردار نباتے ہوئے نظر آئے تھے جسے درشکوں دوارہ خوب زیادہ سراہا گیا تھا اور پورے بیس سال بعد ایک بار پھر سے اس فلم کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے جی ہاں دوستوں ایک بار پھر یہ فلم ہمیں پردے پر دیکھنے کو ملے گی تو اس بار اس فلم کی کہانی کیا رہے گی فلم میں کردار کیا ہوں گے اور فلم میں کیا نیا دیکھنے کو ملے گا آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے اسی بات کی جانکاری لائے ہیں تو اگر آپ بھی اس فلم کے سیکول سے جڑی ہر بات جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انتق بنے رہیے ساتھ ہی بولیورٹ انڈسٹری کی اس دمدار فلم کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سوپر سٹار کمل حسن کی فلم ہے رام سال سن دوہزار میں ریلیزنگ کے دوران کافی زیادہ چرچاؤں میں رہی تھی اس فلم نے درشکوں کا دل جیت لیا تھا اور یہ ہے کمل حسن کی سفل فلموں کی لسٹ میں ایک بیسٹ فلم تھی اصل میں تمیل بھاشا میں بنی ہے فلم ہندی میں بھی ڈب کی گئی تھی سال سن دوہزار میں آئی اس فلم کو آج پورے بیس سال ہو چکے ہیں اور یہ ایک پیریوڈک ڈراما فلم تھی جسے ڈائریکٹ کیا تھا کمل حسن نے اس فلم میں کمل حسن شاروک کان اور رانی مکرجی نے کام کیا تھا اور یہ ہے اس سمیے کی بلوگ بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم کو درشکوں کے دوارہ اس سال کافی زیادہ پسند کیا گیا تھا فلم کی کہانی بھارت وی بھاجن کے بعد مہاتمہ گاندی اور نات تورام گھوٹسے کے ارتگیرت گھومتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس پورے ویتاند کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پردے پر پردرشت کیا جاتا ہے ایک طرف جہاں فلم میں وی بھاجن کے بعد کا نظرہ دیکھنے کو ملتا ہے تو وہیں دوسری طرف کمل حسن اس فلم میں رانی مکرجی کے ساتھ ایک شک فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اس فلم میں ان دونوں کی کیوٹسی اور جب اجسٹ کے میسٹری نے درشکوں کا خوب منورنجن کیا تھا آپ کو بتا دیں حالی میں شوشل میڈیا پر رانی مکرجی نے اس فلم کے پورے بیس سال ہونے پر ایک پوسٹ لکھا اس میں انہوں نے بتایا کہ جب یہ فلم بن رہی تھی تو یہ فلم میرے لئے کافی یادگار ساپیت ہوئی کیونکہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران جب میں میک اپ کر کے شوٹنگ کے لئے پہنچی تو کمل حسن جی نے مجھے مو دھو کر آنے کے لئے کہا مجھے تھوڑا عجیب تو لگا پر میں گئی اور جب میں واپس آئی تو انہوں نے مجھے دوبارہ مو دھونے کے لئے کہا پر میرے سینئر تھے اس لئے میں نے ان سے کچھ کہا نہیں میں جا کر چپ چاپ مو دھو کر آ گئی پھر جب میں وہاں آئی تو انہوں نے میرے ماتھے پر ایک لال بندی کو لگا دیا اور میک اپ آٹس سے کہا کہ مجھے کاجہ لگائیں اور پھر انہوں نے کہا کہ اب میری اپڑنا تیار ہو گئی ہے اس سمیں مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ ابھی نیتریاں بینہ میک اپ کے بھی سندر لگ سکتی ہیں ایسے ہی کچھ اور بھی یاد دیں اس فلم کے ساتھ میری جڑی ہوئی ہیں جہاں ایک طرف فلم میں رانی مکرجی اور کمل حسن اس کے فرماتے ہوئے دکھائی دیئے تھے وہیں شارک خان کا بھی اس فلم میں چھوٹا سرول تھا جو کی کافی اہم تھا اور اس پوری فلم کی کہانی کو کمل حسن نے خود ہی لکھا تھا اور ایک بار پھر کمل حسن اپنی اس فلم کی کہانی کو دوبارہ پردے پر لانے کے لئے تیاریاں بنا رہے ہیں جیہاں دوستوں اس فلم کو دوبارہ بنایا جا رہا ہے اس فلم میں اس بار لیڈ ایکٹرس کے لئے رانی مکرجی کو اپروچ کیا گیا ہے تو وہیں کمل حسن بھی اس فلم میں اب انہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور شارک خان کی کردار کے لئے شارک خان کو ہی اپروچ کیا گیا لیکن ابھی تک نہ ہی رانی مکھر جی اور نہ ہی شارو کھان نے اس فلم کے لئے حامی بھری ہے اگر وہ دونوں اس فلم کے لئے حامی بھر دیتے ہیں تو جلد ہی ہمیں ہی رام ٹو پردے پر دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں کہ ورطمان میں کمل حسن اپنی فلم انڈین ٹو کی شوٹنگ میں بزی ہیں جلد ہی وہ اس فلم کی شوٹنگ ختم کر کے اپنی اپکمنگ فلم ہی رام ٹو کی شوٹنگ شروع کر دیں گے ویل اب دیکھنا یہ رہے گا کہ جب ہی رام یا فلم پھر سے پردے پر آئے گی تو یہ واپس بیس سال پہلے والا کمال دکھا پائے گی یا پھر نہیں تو دوستوں کیا آپ اس فلم کو ایک بار پھر سے دیکھنے کے لئے تیار ہیں اپنا جواب ہمیں کمن باکس پر ضرور بتائیے گا ساتھی بولیورٹ انڈسٹری سے جڑی ہوئی ایسی ہی دماکے دار خبروں کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں